موسیقی تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو یعنی وہ نیچرل نہ ہو تو وہ حرام ہے تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی دیا تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتا چلتا ہے اور تمام فوقہ کا عجمہ بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیاء کے خلاف ہے لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بلکل حرام ہے نجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت شدید لعنت ہے بہت شدید وعید ہے تو یہ بلکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکہ لگ جاتا ہے تو یہ حرام ہے نجائز ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے وہ منزلہ کھیت کے ہیں تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتا جواب دے دیا اور آگے فرمایا فاتو حر سکن تم اپنے کھیت کے پاس آؤ یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ انہ شی تم جیسے چاہو یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے یہ دونے ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو لیکن فاتو حرسکم آنا موزع حرس میں ہے حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے کسی اور راستے کی طرف اس سے صاف طور پر جوہنا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ نے قلعہ کمہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے وقدمو لی انفسکم اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا اس لئے اللہ نے فرمایا کہ قدیمو لی انفسکم اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو قدیمو کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے زخیرہ بن جائے تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں اور اس آیت میں اللہ نے عورت کے بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے جو مرد اور عورت کا فرق رکھا ہے اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اس پم کو اللہ نے بیج کے طور پر پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پر تو بیج اور زمین کے ملاب کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا پیداوار بڑھانا ہوتا ہے نہ یہ کہ نسل روکنا آج فیملی پلیننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور جو پوری دنیا میں ایک بہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا خرچے بڑھ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں قدمو لے انفسکو تمہارے فیوچر بن جائے گا سمر جائے گا کیونکہ اولاد پر اتنی انویسمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آوٹپوٹ ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے فیوچر کے لیے انتظام کرو بڑھاپے کے لیے انتظام کرو تمہارے بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں گی پوتے ہوں گے نواسے ہوں گے بہویں ہوں گی یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفظہ انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو تمہارے اولاد ہوگی دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی تو یہ آخرت کے لیے زخیرہ ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے زخیرہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهَا اور اللہ سے ڈرو وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دی ہیں ان تمام حکام کو تمہیں فالو کرنا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں